عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے اور سیکھنے والے سٹوڈنٹس کو السلام علیکم ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس کلاس میں ہم سٹیرز کے کراس سیکشن سٹارٹ کر رہے ہیں ان سے پچھلی کلاسوں میں ہم نے بلڈنگز کے مختلف سائیڈز کے ایلیویشنز کے کراس سیکشنز وغیرہ دیکھے تھے ان کے ایلیویشنز وغیرہ بنائے تھے آج ہم مختلف ٹائپس کی سٹیرز کے کراس سیکشن کو سٹارٹ کر رہے ہیں آج کا یہ جو لیسن ہے آج کی یہ جو کلاس ہے یہ ڈاغ لیک ہمارے پاس سیڑی کی ایک قسم ہوتی ہے اس کے کراس سیکشن بنانے کے بارے میں ہے اس کے بعد ہم سٹیرٹ سٹیر کو بھی دیکھیں گے سرکولر سٹیر کو بھی دیکھیں گے اوپن نیول سٹیرز کو بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ اور جو ہمارے پاس سپائرل وغیرہ کی سٹیرز ٹائپس کی سپیرز ہوتی ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے ان کی بھی کراس سیکشنز بنائیں گے آج کی اس کلاس میں ہم شروع کرتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ انتہائی آسان طریقے کے ساتھ اس اپنے کراس سیکشن کو بنا سکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو لیکن اس کلاس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک رویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرلیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ پی شیئر کیجئے گا یہ ہمارے پاس ڈاغ لیک ٹائپ کی ایک سٹیر ہے جس کا آج ہم کراس سیکشن بنائیں گے اس کے لئے بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے رے کی کمانڈ لے کر اس کی جتنی بھی یہ جو سیڑیاں ہیں ان کو رے کی کمانڈ کے ذریعے ان کا لائنز نیچے کی طرف کھینچیں گے اگر آپ کو سیڑی بنانے کا طریقہ نہیں آتا یا اس کو ڈیزائن کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو میں نے تین چار کلاس پہلے ایک کلاس میں یہ سارا طریقہ بتایا تھا اس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ سٹیر کو ڈیزائن کرنا اور ڈراغ کرنا بھی سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم رے کی کمانڈ لیں گے اور رے کی کمانڈ لینے کے بعد اس پہلی سیڑی کی رے کو نیچے کی طرف گرائیں گے سیم اسی طرح اگلی لائن کے ساتھ بھی سوری یہ غلط ہو گیا اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور دوبارہ سے تھوڑا سا نیچے کر کے یہ ہمارے پاس رے کی کمانڈ دوبارہ لیتے ہیں اور یہاں سے ایک اور رے کو لگا لیتے ہیں پھر اسی طرح ساری جو لائنز ہیں ان سب کی رے اس کو ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے ساری لائن کی رے لگانے کے بعد ہم اس کو اس کے کراس سیکشن کو بنائیں گے اس طرح سے ساری کی ساری لیئرز لگاتے جائیں ساری لیئرز سوری اس کی ریز لگانے کے بعد سٹوڈنٹس اگر آپ کو ہماری پچھلی کسی بھی کلاس میں کوئی سمجھ نہ ہی ہو تو آپ ضرور کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں یہ ہمارے پاس اس ساری لائن کی میں نے لیئرز لگا دی جتنی بھی سیڈیاں تھیں یہ ہمارے پاس اس کا ویسٹ ہے اس کی بھی میں نے لگا لی ہے اب کیا کریں گے کہ ایک لائن کی کمانڈ لیں گے اور تقریبا تھوڑا نیچے کر کے ایک لائن لگا لیں گے تاکہ ہمارے پاس جہاں سے سیڈیوں کا آغاز ہو سکے جہاں سے ہم سیڈیوں کا آغاز کریں گے اب سیڈیوں کی جتنی انچائی ہے اس کے مطابق ہم یہاں پر یہ جو لائن ہم نے لگا ہی ہوئی ہے اس کوپر کی طرف آف سیٹ دیں گے جتنی بھی ہم نے دینی ہے چھ انچ دینی ہے ساتھ ہی دینی ہے آٹھ ہی یہ جتنا بھی ہوتا ہے میں آف سیٹ لیتا ہوں چھ انچ کا چھ انچ کا آف سیٹ لے گا اس کو میں اوپر کی طرف آف سیٹ لیتا رہتا ہوں اوپر سیڈیاں گن لیتے ہیں کہ کتنی سیڈیاں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور دس یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور یہ دس یہ ہم نے ساری دس لگا لی ہیں اب اس لائن کو بھی اس سائٹ کو بھی ٹرم کر لیں اس سائٹ کو بھی ٹرم کر لیں یہاں سے اس کو بھی ٹرم کر لیتے ہیں اس کو بھی ٹرم کر لیتے ہیں یہاں سے یہ جو لائن ہے اس کو آگے کی طرف ایکسٹینڈ کر لیں گے یہاں سے ہمارے پاس یہ پہلی سیڈی سٹارٹ ہو رہی ہے یہ پہلی سیڈی اور اس کے بعد اس لائن کو سوری ٹرم کی کمانڈ لیں گے اور کو ٹرم کریں گے تو یہ ایک سیڑھی ہے ہمارے پاس یہ پہلی سیڑھی یہ دوسری پھر اس طرح سے اس کو بھی ٹرم کریں گے پھر یہاں سے اس کو اور اس کو ٹرم کریں گے پھر یہاں سے اس کو اور اس کو ٹرم کریں گے پھر یہاں سے اس کو اور اس کو پھر اس کو اور اس کو پھر اسی طرح اس کو اور اس کو پھر اسی طرح اس کو اور اس کو اور پھر اسی طرح اس لائن کو یہاں سے ٹرم کریں گے تو ہمارے پاس یہ سیڑھیاں سی بن گئی ہیں اور بقایا کی ہمارے پاس جتنے بھی لائنز ہیں ایک لائن کی کمانڈ لیں گے یہاں سے یہاں سے لے کر یہاں تک جہاں تک ہمارے پاس یہ سیڈیاں بن رہی ہیں ادھر تک ایک لائن لیں گے اور بقایا کی یہ جو ہمارے پاس بچے ہوئی لائنز ہیں ان سب لائنز کو ڈیلیٹ کر دیں گے یہ لائنز بھی ڈیلیٹ کر دیں گے اور ان ساری کی ساری لائنز کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے اس کے بعد ٹرم کی کمانڈ ایک دفعہ پھر لیتے ہیں ٹرم کی کمانڈ لینے کے بعد یہ جو لائنز ہیں ان لائنز کو ٹرم کر دیتے ہیں تا کہ ہمارے پاس یہ جو لائنز ہیں ان کو ڈیلیٹ کرتے وقت اوپر کی ہمارے جو لائنز ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے یہ ساری لائنز ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے ڈیلیٹ کرنے کے بعد ٹرم کریں گے اور trim کرنے کے بعد بقایا کہ ہمارے پاس جو بچی اوئی لائنز ہیں ان کو یہاں سے delete کر دیں گے اس کو بھی trim کر دیتے ہیں اور بقایا یہ ہمارے پاس جتنی بھی لائنز ہیں ان سب لائنز کو یہاں سے select کر کے delete کر دیں گے اور یہاں سے ان لائنز کو بھی delete کر دیں گے یہ لائنز بھی delete کر دیں گے اور یہ وال جو لائن ہے اس لائنز کو بھی trim کر دیں گے ہم نے تھوڑا سا اوپر سے start کر لیا تھا اپنی اس ڈرائنگ کو ہم اٹھاتے ہیں یہاں سے جو ہمارے پاس یہ کراس سیکشن ہے اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں سب کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں موف کی کمانڈ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف موف کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ آسانی کے ساتھ بن سکے یہ ہمارے پاس لائن کا یہ پہلی سیڈی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نومی اور دسویں اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو بنا ہوا ہے یہ اس کے ہمارے پاس یہ لینڈنگ بنی ہوئی ہے لینڈنگ کے بعد ہم دوبارہ سے ہمارے پاس کتنی سیڈیاں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کو ایک دفعہ سے پھر بنانا سٹارٹ کریں دوبارہ سے وہی کام کریں دوبارہ سے یہاں سے ریز لیں اور دوبارہ بنائیں تو اس کو کیا کریں گے ہمارے پاس جو بنی ہوئی سیڑھیاں ہیں ان کو یہ ہم میرر کر لیتے ہیں میرر کی کمانڈ کے ساتھ ایم آئی لکھ کر انٹر کریں گے اور اس کو یہاں سے لے کر اس سائٹ پہ میرر کر لیتے ہیں اور یہ میرر ہو گئی اب یہ جو لائنز ہیں ہمارے پاس ان ساری سیڑھیوں کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں یہاں سے موو موو کرنے کے بعد اس کو اٹھا کے یہاں پر ادھر رکھ لیتے ہیں یہ ہم نے یہاں پر رکھ لی ہیں اب کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو اوپر والی لائنز ہیں یہاں سے ہماری سیڑھی کا آغاز ہوا یہ سیڑھیاں ہمارے پاس یہاں سے سٹارٹ ہی اوپر کی طرف چڑھنا تو یہاں سے یہ اوپر کی طرف چڑھیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ لینڈنگ آگئی یہ ہم نے لینڈنگ بنائی اور اس کے بعد ہمارے پاس اوپر کی طرف اور سیڑھیاں اوپر کی طرف یہاں پر چڑھ گئیں یہ کتنی سیڈیاں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات ہیں تو ہم یہاں سے گنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ اور سات اور اس کے بعد کیوں ہمارے پاس یہ جو سیڈیاں ہیں اس کو یہاں سے آگے کھٹی طرف delete کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہاں سے آگے سیڈیاں ختم ہو چکی ہیں اور یہ trim کی کنانڈ لینے کے بعد یہاں سے اس کو بھی trim کر لے تو ہمارے پاس یہ ایک سیڈیو کو cross section بن گیا ہے یہاں سے offset کی کمانڈ لے کر اس کو ہمیں چونکہ یہ سائٹ سے ایک لائن ہی نظر آ رہی ہے یہ والی صرف ایک لائن ہمیں نظر آ رہی ہے جو کہ ہم نے یہاں پر بنائی ہوئی ہے اگر ہم اس کو موٹا کرنا چاہے تو موٹا بھی کر سکتے ہیں جس کی سلیب ہے سلیب کو موٹا کرنا چاہے تو موٹا بھی کر سکتے ہیں میں یہاں سے آف سٹ کی کمانڈ لے کر تقریباً 0.5 انچ کر لیتا ہوں یہاں سے اس کو تھوڑا سا موٹا کر لیتے ہیں اور اس کو بقایا کی جو لائنز ہیں ان کو یہاں سے ٹرم کر لیتے ہیں اس کو بھی ٹرم کر لیں اس کو بھی ٹرم کر لیں اور یہاں پر ایک لائن لگانے کے بعد لائن لگا لیتے ہیں اور اس کو یہاں پر ایک لائن لگا لیتے ہیں اس کے بعد یہ تو ہمارے پاس سیڑھیوں کا کلاس سیکشن بن گیا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کو یہاں پر اس کے بلسٹرز اور ہینڈریل لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں ہمارے پاس چونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو اس کی نیکسٹ کلاس میں ہم اس کی ہینڈریل اور اس کا جو بلسٹرز ہیں اس کو لگائیں گے تب تک ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے ہر رشتے کا خیال رکھئے گا اللہ نہگے بان